ماشاءاللہ بہتی خوبصورت آواز بہتی اچھے کلام بہتی خوبصورت انداز میں آپ حضرات نے محترم بڑے بھائی توفیق رضا صدیقی مغلس رائے کو سماعت کیا ہے تمام تر شورہ اس وقت ان بے رسول پر بیٹھے ہیں اور اب تو آپ حضرات کو جو صاحب نساب شائر ہیں ان کو آپ حضرات کو سننا ہے عدب الرحترام کے ساتھ میں بیٹھیں اور ایک دو شیر میں پڑھتا ہوں اور شیر کیا حقیقت تو یہ ہے ماحول اس قدر ہو چکا ہے کہ اچھی شائری سننے کا لوگوں نے مزاج ہی ختم کر دیا ہے ناکسین نے کاملین کے گلے پر چھوڑی چلا دی متشائروں نے شائروں کو کنجے کفص پر رہنے پر مقید کر دیا ایکٹنگ اور اداکاری کرنے والے لوگ بھی اسلامی شٹیج کے بیتاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں لیکن ابھی آپ گھبرائیں نہیں ابھی تک کچھ نہیں بگڑا ابھی بیمار زندہ ہے ابھی اس ملک میں اردو کا ایک اخبار زندہ ہے اردو کے اس اخبار کا نام محترم اسغر رضا انعبادی ہے اردو کے اس اخبار کا نام سید شکیر رہبر چین پوری ہے اور یہ تمام تر شورہ بیٹھے ہیں انہیں بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ شرف و شریف لندن شوقین جا رہے ہیں دینے دلِ حضی کو تسکین جا رہے ہیں بہروں میں پڑھنے والے پہنچے نہ ممبئی تک کہ پہر پڑھنے والے بہرین جا رہے ہیں سمجھنا ہے یہ تمام تر اچھے شورہ ہیں یہ اچھی شائری کرتے ہیں ان لوگوں کی توجہ کا طالب اور ایک شیر یہ بھی ہوا تھا کہ یہ دیکھ اہلِ علم نے آنسو بہائے ہیں یہ دیکھ اہلِ علم نے آنسو بہائے ہیں جاہل ہمارے اہد کے ہر سم پچھائے ہیں محفل میں آج دیکھنا ہوں گے وہ کامیاب اردو کے شیر ہندی میں لکھ کر جولائے ہیں اردو کے شیر ہندی میں لکھ کر جولائے ہیں سیئے شکیل ریبر صاحب کو حکم ہو رہا ہے کہ شیر کو دوبارہ پڑھ دیا جائیں شکیل بھائی ایک اور خوبصورت شیر سن لیں شیر کو جانے دیں ایک اور خوبصورت شیر سن لیں شیر نے کہا کہ لگا جو ہاتھ قلم تو کتاب لکھنے لگے لگا جو ہاتھ قلم تو کتاب لکھنے لگے وہ اپنے آپ کو عالی جناب لکھنے لگے وہ جس نے عین سے عزت کبھی نہیں لکھا اسے بھی سرفیرِ عزت ماب لکھنے لگے وہ جس نے عین سے عزت کبھی نہیں لکھا اسے بھی سرفیرِ عزت ماب لکھنے لگے ایک پیغام یہ بھی تھا کہ خوددار ہیں جو ان کو مغرور سمجھتے ہیں خوددار ہیں جو ان کو مغرور سمجھتے ہیں ایمان پرستوں کو معذور سمجھتے ہیں ہم گر گئے اتنے کی مسجد کے اماموں کو اب اپنے محلے کا مجدور سمجھتے ہیں ہم گر گئے اتنے کے مسجد کے اماموں کو اب اپنے محلے کا مجدور سمجھتے ہیں